شارٹ کٹ کلپس اور سوکے اٹھے تو سب سے پہلے موبیل دیکھا کس کے میسیج آئے ہوئے کاش کہ کوئی اسرائیل کا بھی میسیج آ جاتا تو ہمیں کوئی ہے جی سمجھ آ جاتی کہ میں بھی آنے والا ہوں میں بھی آنے والا ہوں تو اس کے لیے کہ مجھے موت یاد رہے آپ قبر یاد رہے آخرت یاد رہے اس کے لیے ضروری ہے یہ سترمہ پارہ ہے اس آیت کو ورد کرتے رہے میں نے ایک دفعہ تقریباً پورے قرآن کو دیکھا کہ کون سے آیت میرے پر فیٹ ہوتی ہے بہت سے آیات ہمارے پر فیٹ ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَكَدْ أَنزَلْنَا فِيكُمْ وَلَكَدْ أَنزَلْنَا فِيكُمْ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَاكِلُ کہ ہم نے اس کتاب میں تمہارا ذکر کی ہے تمہیں عقل نہیں ہے سوچ نہیں ہے کہ دیکھو کہاں آپ کا ذکر ہے تمہیں نے ایک آیت انتخاب کی قرآن میں جس میں میرا بھی ذکر ہے آپ سب کا بھی ذکر اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ پر بھی فٹ ہو جائے اور میرے پر بھی فٹ ہو جائے کیونکہ میں بیان اپنے آپ کو پہلے سنا رہا ہوں جب ہم مبر میں بیٹھتے ہیں تو دل میں یہ تمنہ ہوتی ہے کہ اللہ ایسی بات میرے موز سے نکلوائے جو میرے فیدے کے بھی ہو آپ کے فیدے کی بھی ہو ایک عالم اخبار پڑھ رہے تھے کسی نے پوچھا حضرت آج کی خبر کیا ہے انہوں نے کہا اخبار کی خبر سناؤں قرآن کی خبر سنو انہوں نے کہا جی قرآن پڑھایا پہلے قرآن کی خبر سنو تو انہوں نے کہا آج میں نے یہ عیت پڑھی تھی اور یہ خبر میرے پہ بھی فٹ ہو رہی ہے آپ سب پہ بھی فٹ ہو رہی ہے ستر ماہ پارہ شروع ہو رہا ہے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑھے ہوئے مو پھیر رہے ہیں اچانک موت آ رہی ہے قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اچانک موت آئے گی بندہ مرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا یعنی ایسی ایسی ہم نے ویڈیو فلمیں دیکھی ہیں کہ بندہ بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوگی ایکسیڈنٹ ہو گیا کتنے بندے مر گئے کشتی اولٹ گئی کتنے بندے مر گئے بم بلاست ہو گیا کتنے بندے مر گئے اچانک موت آ رہی ہے نا تو اسی طرح ہمیں بھی اچانک آئے گی کہ کلمہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی تو یہ ہے اگر آپ دہراتے رہیں گے سترمہ پارشک ہو رہا ہے اکترہ بلنہ سے حساب ہوں اس سے آپ کا نفس اور شیطان ڈرتا رہے گا آگا رہے گا سوچتا رہے گا کہ بھی کیا باتا میری موت کا بات ہے میں تو تیاری نہیں مرنے کے لئے تو یہ سید کا بھی ورد رکھیں تاکہ بندہ اپنے آپ کو محاسبہ کرے کہ میں اگر اسی حال میں مر گیا تو کیا جمال الروجود بی ذکر الالہ و تصف الحیات بی نور بودا جمال الروجود بی ذکر الالہ و تصف الحیات